چونکہ اس بستی میں یہ مسجد ابھی نئی نہیں تعمیر ہوئی ہے نماز ابھی حالی میں چھویز انویری سے شروع ہوئی ہے اور جس علاقے میں سالوں مسجد میں رہی ہو تو ظاہر ہے وہاں بے دینی کا آنا یہ لازمی چیز ہو جاتی ہے مسجد اللہ کا دھر ہوتی ہیں اور ان مسادس سے ہی دین لوگوں تک پہنچتا ہے جب ایریے میں علاقوں میں مسجد نہیں ہوتی تو دین کی بات لوگوں پر نہیں پہنچ پاتی ہیں ہمارے بھائیوں نے اور نوجوانوں نے ہمارے والد صاحب نے اتوار کا پروگرام رکھا ہے ہر اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد ایک چھوٹا سا بیان ہوتا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کا اور آج جو ہے نا وہ پروگرام کے بعد کھانے کا بھی نظم رکھا گیا ہے تاکہ دین کی باتیں ہم لوگوں کو پہلے سنائیں گے پھر اس کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ کر دستقان دکھانا کھائیں گے یہ طریقے ہوتے ہیں دین کی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے اسی لیے میں ایک بہت ہی ضروری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے علاقے میں بھی دین لوگ دین پر عامل نہیں کرتے ہیں نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں تو اچھے انداز میں آپ ان کی دعوت کریں ان کو کھلائے پھلائیں ان سے تعلق مضبوط کریں اور پھر ان کو دین سے قریب کریں آپ بھی اسی طرح سے اپنے علاقوں میں دین کا کام کر سکتے ہیں جیسے ہم نے ابھی دیکھی یہاں جو ہے نا اتنی اس علاقے میں کوئی دینداری نہیں ہو کیونکہ دین کا کام ہی نہیں تھا تو دینداری کہاں سے ہوگی اب اللہ کا شکر ہے مسجد میں نماز شروع ہوئی لوگوں نے نماز پہنے آنا شروع کر دی اب ان کو دین کی بات ہمیں سنانے ہی ان تک دین کی بات پہنچانے ہی اس کے لیے یہ سیٹ اپ آپ رکھ سکتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن یا دو ہفتے میں ایک دن آپ کوئی دینی پروگرام رکھیں اور اس میں کسی عالم صاحب کا بیان رکھیں اور اس کے بعد چھوٹا ہونڈا کوئی ناشتہ پانی جیسی بھی آپ کی حیثیت ہے کھانے کی اگر حیثیت ہے آپ کے علاقے کے لوگ اتنے مالدار ہیں خرش کرنے والے ہیں کہ وہ کھانا بھی کھلا سکتے ہیں تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے دین کی بات سنانے کے بعد جب ہم ایک دسترخان پر کھانا کھاتے ہیں تو اس سے دل ملتے ہیں محبتیں بلتی ہیں تو ماشاءاللہ ابھی مغرب کی نماز کے بعد پروگرام شروع ہوگا تو یہ کچھ باتیں میں ذہن میں آئیں میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے بہن سارے لوگوں کی کمنٹس آتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں دینداری گنگی ہے تو آپ کام کا طریقہ سمجھیں کہ کیسے ہم لوگوں تک دین پہنچائیں آپ کے علاقے میں اگر دینداری نہیں ہیں لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں جمعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں تو کیسے آپ ایک اچھے انداز میں آپ ان کو ایسے بات پہنچائیں کہ ان کو یہ لگے کہ ہاں یہ ہمارا خیرخہ ہے آپ اس طرح سے جب بات ان کو پہنچائیں گے کہ ان کو لگے گا کہ آپ ان کی خیرخہ ہیں وہ آپ کی ایک آواز کے موزید آجائیں تو بھئی کام کا طریقہ سیکھیں اور اپنے اپنے علاقوں میں خوب دین کی محلت کیجئے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ